اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب آپ نے اکاؤن وغیرہ بنا لینا ہے تو بینک ڈیٹیل ہے آپ پر اکاؤن میں جائیں گے اکاؤن میں جانے کے بعد آپ نے بینک ڈیٹیل پر پہلے جو ہے اپنا اکاؤن وغیرہ بنا لینا ہے پورا اکاؤن وغیرہ بنائیں گے تو پھر ہی کام ہو گئی سارا اکاؤن نمبر یہاں پر ڈال کر سیف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ارننگ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی ارننگ میری یہ ارننگ جو میرے پاس آ چکی ہے دو ہزار تین سو پینٹالیس روپے میرے پاس آ چکے ہیں یہ ہم اپلیکیشن پر آ گئے ہیں آرڈر پچھلی مرتبہ بھی دینے کا طریقہ بات آیا تھا لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ اصل میں نیٹ پیکج نہیں تھا اس فرد اور صحیح چلا بھی نہیں بہرحال یہ آپ کے پاس پوسٹ ہے مثال کا طور پر یہ ارننگ یہ ایرنگ ٹاپس ہے ٹھیک ہے تو مثال کا طور پر میں یہ تصویر پر کلک کرتا ہوں پہلے اس کی ڈسکریپشن کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ڈسکریپشن کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ سے کاپی کر لی یہ کاپی ہو گئی اچھا یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈیزائن نا صرف ایک یا دو پڑھیں یہ آؤٹ آف سٹوک ہے یعنی ان کے بعد یہ ختم ہو گیا یہ آئلہ ڈیزائن اور یہ رکھاوائے یہ بھی رکھاوائے یہ طریقے کار ہے یہ آؤٹ آف سٹوک ہے ٹھیک ہے یہ طریقے کار ہے آپ کو دیکھ لیں پہلے کہ کیا چیز پڑی ہے کیا چیز نہیں پڑی ہے بے رہا ہم ٹھیک ہے اور ہم اب یہاں سے پر ٹھیک ہے اور یہ پانچ یہ تصاویر ڈاؤنلوڈ ہوں گی تصاویر ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو یہ ڈائریک جو ہے وٹس اپ پر لے جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں یہ وٹس اپ پر ہمیں لے جائے گا ٹھیک ہے اب مثال کا طور پر یہ وٹس اپ پر لے جا رہا ہے تو جسے ہی یہ وٹس اپ پر آ جائے گا میں یہ اپنے گروپ کا دیکھ لیتا ہوں کہاں پر ہے میرا مثال کا طور پر یہ میرے گروپ آگا ہے میں نے یہاں سے یہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں سے سینڈ کر دیا اچھا یہ ڈسکریپشن آگئی ڈسکریپشن میں آپ نے ادھر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں جا کر پرائس لکھ دی رہے پرائس وہاں پر تھے ون فوٹی تو یہاں اپنے پرائس ون سیونٹی کر دے آپ کے مرضی ہے میں زیادہ رکھتا ہے نیو کمیشن ٹھیک ہے یہ کر دیئے اس کے بعد آپ نے لکھ دیا یہاں پر ایسکلوڈڈ ڈیلیوری چارجز ٹھیک ہے یعنی اس کے جو چارجز ہوں گے نا وہ الگ ہوں گے تو برہال یہ ہو گیا ایک سو ستر روہ آپ نے اوپر کر دی ہے اپنے یعنی کہ تیس سٹر پیس میں مارزین آپ کو مل جائے گا اب آپ نے یہاں پر ایسے اس کو شیئر کر دینا ہے تو یہ یہاں دیکھ لیتے ہیں شیئر ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارا ڈیسکلوڈ ہو جائے گا اور اگر نہیں ہو تو آپ یہ گیلری میں جا کر جہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گیلری میں جائیں گے یہ بگ شیک ہے اپلیکیشن یہ ہمارے سارے یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو گئے گیلری میں ٹھیک ہے یہ یہاں تک تو یہ ہو گیا اب مثال کے طور پر اگر کسی کا آرڈر آتا ہے مرپس تو آرڈر آنکھ میں اب ہم کیا کریں گے اب مثال کے طور پر ہمارے پاس اسی ہی کا آرڈر آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس تصویر پر کاپی کر جانا ہے کلک کرنا ہے اور مثال کے طور پر یہ ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں کلک کریں گے تصویر پر ایڈ ٹو کارڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی سوٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو اس میں سائز وغیرہ کا ہوتا ہے اب چونکہ یہ فری سائز ہے تو فری سائز ہی لینے دیں گے ایک چاہیے دو چاہیے تین چاہیے یہاں سے کانٹرٹی بڑھا سکتے ہیں پلس سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پیسے بڑھتے جائیں گے نیچے اوپر کانٹرٹی بڑھتے جائیں گے مثال کے طور پر ایک ہی لینا ہم نے ایڈ ٹو کارڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ٹو کارڈ ہو گیا اب ادھر چیک آؤٹ کریں گے چیک آؤٹ پر چیک آؤٹ پر جانے کے بعد آپ نے اب یہاں پر پھر چیک آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کا پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے مارجن رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کا مارجن تھا تیس روپے ٹھیک ہے مارجن ایڈ ہو گیا کنفرم کر دیا یہاں آپ نے ایڈریز ڈالنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ایڈل ایڈریز یہ میں نے یہاں ایڈ ایڈریز کر دیا یہاں نام نمبر ہاؤس نمبر وغیرہ کولانی سٹی اور کس جیسے مثال کا طور پر سندھ ہے پلوچستان ہے یہ دیکھیں خیبر پکتونخواہ ہے یا گلگل بلکستان ہے یہ ساری چیزیں یہاں آپ نے شامل کر کے پھر کر دینا ہے سیو سیو کرنے کے بعد جب وہ سیو ہو جائے گا آپ نے اسی ایڈریز پر کلک کرنا ہے مثال کے طور پر میرا یہ ایڈریز سیو ہے یہ میرا اپنا یہ ٹھیک ہے اور میں یہ یہاں سے کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا جو سیٹی ہے نا سیٹی لگانے کے بات یہ چارجز خود اپلائے کر دے گا کس چیز کے ڈیلیوری چارجز کے اب مثال کے تو روپے ایک سو چالیس کا وہ آئٹم تھا ایک سو نووی روپے ڈیلیوری چارجز ہوئے ٹھیک ہے تیس سو پہ میرا مارجن ٹوٹل آئٹم یہاں ہو گیا تین سو تو تین سو تیس کا آئٹم ہو گیا تیس مارجن تو ٹوٹل ہو گیا تین سو ساٹھ روپے سبمیٹ کرنا تو یہاں سے آپ نے سبمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سبمیٹ کریں گے اور پلیس آرڈر اگر آپ پورا کنفرم ہو گیا ہے تو یہ یہاں پر آپ نے پلیس آرڈر پر کلک کر دینا آپ کا آرڈر چلا جائے گا آرڈر انشاءاللہ ان کا تقریباً چار سے پانچ دن میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے ایک اور بات آہ ڈیلیوری چارجز کی تو ہر سٹی کی مختلف ڈیلیوری چارجز ہے اس کا طریقہ دیکھنے کا آپ نے وہاں جب اسکلوٹڈ ڈیلیوری لکھ دینا ہے تو جب کوئی پوچھے کہ بھئی فلا شہر کی کتنی ہے فرا شہر کی کتنی ہے آپ نے ادھر کیلکولر ڈیلیوری چارجز یہاں پر کلک کرنا ہے کسی بھی شنگے اس کی ڈیلیوری چارجز آجے گی مثال کے طور پہ میں جو کہ وہ ایبٹ آباد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کیلکولیٹ کرتا ہوں تو ایبٹ آباد کی دیکھتے ہیں کتنی چارجز بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہی پر لکھا آئے گا ایبٹ آباد ایک سو نوبر روپے دو سے چار دن میں پہنچ جائے گا اسی طریقے سے مقتربہ کراچی کی گل بنتی ایر سوڑ پہ ہے تو میرے حال یہ ساری چیزیں اس میں یہ آرڈر کرنے کا طریقہ ہے اب مثال کے طور پہ یہ ہم جوہے ایک سے زیادہ چیزیں اگر بنگوائے ہیں کیونکہ بہت سوکر سوال ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیزیں اگر بنگوائے تو اس کا بھی حسن طریقہ ہے آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں آپ نے لینی ہے اس کو ایٹو کارڈ کر دینا ہے چیزیں مثال کے طور پہ یہ تصویر ہے ایٹو کارڈ کیا یہ ایٹو کارڈ کر دیا آگئے یہ یہ لینا ہے ایٹو کارڈ کیا دیکھ آگئے اور بھی خالی یہ نہیں ڈیزائن نہیں ڈیلیوری چارجز وہی لگتی ہیں چیزیں زیادہ نہیں لگتی مثال کے طور پہ یہ لیا ہم نے یہ کلک کیا ایٹو کارڈ کیا چیزیں یہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری کمپنی کا بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوگا ایشو ایٹو کارڈ ہو جائے گا یہ ایٹو کارڈ ہوئی ہے یہ میرے کال سے یہ یہ نہیں دی رہا نہیں تو میں نے بھی پچھلے آڈر دیا تھا ایک مرتبہ اس میں نا ایٹو کارڈ کافی چیزیں کی تھی تو بھلے الگ کمپنی تھی لیکن ایک ہی ساتھ وہ ساری چیزیں آ گئی تھی بہرحال ایرنگ والے جو ہے جتنی بھی ایرنگ اگر آپ کو وہ لے لی ہے ٹوٹل ایٹو کارڈ کرنے کے بعد مثال کے طور پر میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس کو جلد سے جلد ایٹو کارڈ کیا ٹھیک ہے یہ صرف دو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ نہیں ہو رہا کیونکہ آؤٹ آف سٹو کے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو ایٹو کارڈ ہو گئی چیزیں منگوارے ہیں تو یہ اس کے بعد آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے وہی طریقہ ہوگا دو کے سب سے مارجن ساتھ روپے بنے گا ٹھیک ہے یہ ساتھ روپے مارجن ہو گیا وہی ایڈرنس وغیرہ جو کہ وہی ڈیلیویٹ چارجز خود آٹومیٹک لگتا آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ سسسٹم آرڈر دینے گا اب اس حال کا طور پر یہ میں فیلال ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آرڈر آئی گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے آرڈر پلیس کر دیا پیمنٹ کا ایشو کچھ ہی نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے جب نمبر ڈال دیا تو پیمنٹ یہ خود ہی آپ کو بھیجتے رہیں گے ٹھیک ہے خود ہی آئے گی پیمنٹ کل ایک سوڈ میرے پاس خراب آگیا تھا ان کی طرف سے بات دیکھیں انہوں نے سوڈ نہیں منگوایا لیکن پیمنٹ مجھے بھیجی دی ٹھیک ہے پیمنٹ انہوں نے مجھے ریٹرن کر دی اس سوڈ کی کل بند تیرہ سوڈ کا سوڈ تا تھیری پیس یہ اوپر ہی ہوگا تو انہوں نے میل کو اس سوڈ کی جو ہے وہ بقاعدہ مجھے یہ والے سوڈ تھے نہیں یہ نہیں تھے تھیری پیس تھے انہوں نے مجھے پھر وہ اس کی سوڈ کی پیمنٹ بھیج دی اور کہا کہ سوڈ اپنے پاس رکھ لیں آپ تو یہ سارے چیزیں ہیں بے رہا ٹھیک ہے آرڈرز یہ رہ یہ میں نے کینسل کیا تھا آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں میرا اپنے آرڈر تھا میں نے کینسل کر دیا ٹھیک ہے آرڈر کینسل بھی کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو میں نے ایک سال بہت